میں جانتا تھا کوئی کتنا بھی بڑا بدماش کیوں نہ ہو جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو ان کا پتہ پانی ہو جاتا ہے سوامی کی کیفت بھی یقیناً ایسی ہی تھی تاہم میں نے دو منٹ کا وقت دے کر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا رامو بھی اس کے عقب میں خاموش کھڑا تھا کمرے میں یک دم گہرا سرناٹہ چھا گیا تھا اور اس سرناٹے میں ہماری سانسے لینے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی میں نے کنکھیوں سے کاشو کی طرف دیکھا تو وہ بادستور عالم بے ہوشی میں تھا ایک منٹ گزرا تو میں سوامی سے مخاطب ہوا ایک منٹ گزر چکا ہے سوامی جی میں تمہیں دیپک بابو کے ٹھکانے کا بتا سکتا ہوں تب سوامی نے کہا جب دوسرا منٹ گزرنے میں بیس سیکنڈ باقی تھے لیکن میں یہ بھی واضح بتا دوں کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو بروقت فیصلہ کر کے تم نے خود کو دوسری دنیا میں جانے سے بچا لیا ہے میں نے اس کی بات کی متعلق پرواہ نہ کی چلو دیپک کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ سوامی نے ہونٹ بھینچ لیے دیپک بابو کی رہائش مکیش کالونی میں ہے کوٹی نمبر دو سو ساٹھ مجھے ورغلا تو نہیں رہے میں نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا جس انسان کے سر پر موت کھڑی ناچ رہی ہو وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گا تاہم میں نے یہ بات سوامی کو نفسیاتی طور پر چیک کرنے کے لیے کی تھی نہیں میں نے سچ بتایا ہے ٹھیک ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پسٹول کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا لی اس کے بعد میں نے پسٹول کا دستہ سوامی کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کیا میرے حکم پر رامو نے کاشو کے بھی ہاتھ پیر باندیے در حقیقت مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر میں اکیلا مکیش کالونی جاتا تو سوامی اور کاشو کا کیا کرتا کاشو جیسے ہی ہوش میں آتا تو وہ سوامی کے ہاتھ پیر کھول دیتا پھر سوامی دیپک کو میرے بارے میں آگاہ کر دیتا نتیجہ تن وہ میرے لیے جال بچھا رکھتا یہی وجہ تھی کہ میں نے کاشو کو بھی بندوا دیا تھا علاوہ عزی میں رامو کو بھی وہاں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا کہ کہیں وہ سوامی اور کاشو کو آزاد نہ کر دے پھر میں نے یہی سوچا کہ رامو کو اپنے ساتھ ہی لے چلتا ہوں رامو نے کافی ہیل و حجت کی تھی بعد ازاں اسے میری بات ماننی پڑی موت کی دھمکی نے اسے میرے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا کچھ دیر کے بعد میں رامو کے ساتھ مکیش کالونی کی طرف روانہ ہو گیا رامو موٹر بائیک پر آیا تھا جو اکبی گلی میں موجود تھی موٹر بائیک زیادہ اچھی تو نہیں مگر چلنے کے قابل تھی میں چاہتا تو سوامی کو موت کی نیند سلا سکتا تھا لیکن میں خون خرابے کا قائل نہیں تھا ویسے بھی میری سوامی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی وہ شخص رتن کمار کا ایک گرگا تھا وہ تو وہی کرے گا اسے جیسا کہا جائے گا رات کے اس پہر سڑکیں ویران اور سنسان اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی کہیں کہیں زرد بلبوں کی روشنیاں دکھائی دیتی تھی رامو نہائیت مہارت سے موٹر بائیک چلا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے انتہائی چوکنہ بیٹھا تھا میرا ہاتھ جیب میں موجود پسٹول پر تھا رامو کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہی کافی تھا بابو تمہارا نام کیا ہے دفعہ تن رامو نے مجھ سے پوچھا اب موٹر بائیک ایک کشادہ سڑک پر دوڑ رہی تھی وینود میں نے فرضی نام بتایا کہاں کے رہنے والے ہو یہ مت پوچھو میں نے نسبتاً سخت لہجے میں کہا اپنے کام سے کام رکھو اچھا اچھا ٹھیک ہے وینود بابو اس نے یوں کہا جیسے اسے میری ناراضگی کا ڈر ہو میں نہیں پوچھتا اب خاموشی سے موٹر بائیک چلاو میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا اس نے اگلے چوراہے سے موٹر بائیک دائیں ہاتھ والی سڑک پر موڑ دی جو جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی میں رامو کو بار بار موٹر بائیک احتیاط سے چلانے کا کہتا رہا تھا لیکن وہ ہر بار یہی کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے بابو پھر جیسے ہی گڑا آیا تو موٹر بائیک اسی گڑے میں گری اور ہم دونوں بھی موٹر بائیک سمیت گڑے میں گر گئے گڑا زیادہ گہرا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی چوڑائی زیادہ تھی وہ سڑک سے ایک فٹ گہرا اور تین چار فٹ چوڑا تھا جیسے ہی موٹر بائیک گڑے میں گری رامو کے موہ سے تو دردناک چیخ نکلی مجھے بھی گڑے میں گرنے کے باعث اچھی خاصی چوٹ آئی میرے بازو کی کونیاں چھل گئی تھی یہی حال گھٹنوں کا بھی ہوا ساد شکر کہ میرا سر کسی پتھر یا ہیٹ سے نہیں تکرایا ورنہ سر پھٹ سکتا تھا ایسی حالت میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا باہر کیف میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو موٹر بائیک کے نیچے سے نکالا اٹھتے ہی میں نے موٹر بائیک ہٹائی تو نیچے دبا ہوا رامو بھی کرا رہا تھا اندھیرے کے باعث واضح دکھائی نہ دیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تاہم میں نے اسے پوچھا تم ٹھیک ہو نہیں بابو وہ کراتے ہوئے بولا شاید میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اوہو میں پریشان ہو گیا کیا واقعی تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ہاں بابو وہ تکلیف بھرے لہجے میں بولا اچھا ٹھہرو میں پہلے موٹر بائیک نکال لوں پھر تمہیں نکالتا ہوں میں نے کہا کیونکہ موٹر بائیک نکالنا ضروری تھا ورنہ دوسری صورت میں رامو کو بھاری موٹر بائیک کے نیچے سے نکالنا بے حد مشکل تھا جلدی کرو ونوت بابو میں موٹر بائیک گڑے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا وہ واقعی بھاری موٹر بائیک تھی جسے گڑے سے نکالتے ہوئے مجھے دانتوں پر سینہ آ گیا اسے گڑے سے نکالنا مجھے کیلے کا کام نہیں تھا یہ دو بندوں کا کام تھا اس لیے مجھے بہت دکت ہو رہی تھی بہرحال میں نے مشکل سے رامو اور موٹر بائیک کو باہر نکال لیا رامو بانی اکار انسان ثابت ہوا اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی تھی وہ ٹانگ ٹوٹنے کے ادھاکاری کر رہا تھا جیسے ہی وہ گڑے سے نکلا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھ کر ایک سمت دوڑ لگا دی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ دغا بازی کر سکتا ہے اس نے ٹانگ ٹوٹنے کا بہانہ کیا تھا اور میں نے اس کی بات پر اعتبار کیا تھا میں حقا بکا اسے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا پھر جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے موٹر بائک گڑے میں پھینکی اور چشم زدن سے گڑے سے باہر نکل کر اگلے ہی لمحے میں بھی اس کی گلی کی طرف دوڑ پڑا جدھر رامو گیا تھا گلی میں داخل ہوا تو وہاں گہرے اندھیرے نے میرا استقبال کیا جھینگروں کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی گلی زیادہ سے زیادہ پندرہ فٹ چھوڑی تھی کہیں کہیں پیلے بلموں کی زرد روشنی گلی کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے رامو کہیں دکھائی نہ دیا رامو تو گدے کے سر سے سینگ کے مستاق کسی گلی میں غائب ہو گیا تھا میں کافی دیر ان ویران اور سنسان گلیوں میں رامو کو تلاش کرتا رہا لیکن ناکامی ہی میرا مقدر ٹھہری وہ بدبخت میری آنکھوں میں دھول جھون گیا تھا مجھے خود پر بھی غصہ تھا اور افسوس بھی کہ میں نے بہت جلد اس پر اعتبار کیا تھا حالانکہ کفار قابل اعتبار نہیں ہوتے ایک تاریک جگہ رکھ کر میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں دیپا کی رہائشگاہ کی طرف جانا اب خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا ظاہری سی بات تھی رامو نے میرے پہنچنے سے پہلے دیپا کو آگاہ کر دینا تھا چنانچہ میں نے دیپا کی رہائشگاہ پر جانے کا ارادہ ترک کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی سمت بڑھا جدر سے میں گلی میں داخل ہوا تھا میں جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا یہ بھی ممکن تھا کہ دیپا کے آدمی مجھے کتوں کی طرح تلاش کر رہی ہوں اور وہ مجھے ادھر چھاپ لیں اس لیے میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا رہا کہ اچانک مجھے ہلکی سی کھٹکے کی آواز سنائی دی میں بے اختیار ٹھٹکا اور اگلے ہی لمحے تاریخ گوشے میں دیوار کے ساتھ لگ گیا کھٹکے کی آواز کسی گھر کا دروازہ کھلنے سے پیدا ہوئی تھی میرے دماغ میں یک دم رامو کا خیال آیا شاید وہ کسی گھر میں چھپ گیا تھا اور شاید باہر آ رہا تھا میں دم سادے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ کس گھر کا دروازہ کھلا ہے اگلے ہی لمحے ایک بار پھر کھٹکا ہوا اور کسی نے باہر جھانکا چونکہ جس گھر کا دروازہ کھلا تھا وہاں بھی تاریخی تھی اس لئے جھانکنے والے کو دیکھ کر میں اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ رامو ہیں یا کوئی اور لمحہ بھر کے بعد وہ وجود باہر نکل آیا اس نے نہایت آہستگی کے ساتھ دروازہ بند کیا اور سیڑھی اتر کر دبے قدموں چلتا ہوا ایک سمت بڑھ گیا تو میں اس کی چال دیکھ کر ٹھٹھا گیا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جس نے خود کو ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا چونکہ گلی میں نیم تاریکی تھی اس لئے میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکا البتہ اس کی پشت دکھائی دی اس کے چلنے کے انداز سے واضح تھا کہ وہ اجلت میں ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا وہ لڑکی کون تھی اور رات کے اس پہر کہاں جا رہی تھی مجھے اس بارے میں سوچنے اور جاننے کی چندہ ضرورت نہیں تھی کہ میں تجسس میں مبتلا ہوتا اوہو کہیں یہ لڑکی گھر سے تو نہیں بھاگ رہی دفعہ تن میرے دل میں یہ خیال اُبھرا لیکن نہ جانے کیوں دل میں تجسس پیدا ہوا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی کہاں اور کس کے ساتھ جاتی ہے ایک اور خیال میرے دماغ میں اُبھرا کہ کہیں وہ رامو نہ ہو جو بھیس بدل کر فرار ہو رہا ہو جب میں اسے تلاش کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ کسی گھر کی دیوار کود گیا ہو اور اسے چادر مل گئی ہو جسے اوڑ کر وہ نکل گیا ہو لیکن میرے خیال میں وہ اتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ میں اسے گلیوں میں تلاش کر رہا ہوں ایسے میں وہ بھلا کیوں کر ایسا قدم اٹھا سکتا تھا یہ یقیناً کوئی لڑکی تھی جو گھر سے فرار ہو رہی تھی میں لڑکی کا پیچھا کرتا رہا لڑکی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور میں بھی قدر فاصلے پر اس کا تاکب کر رہا تھا صد شکر کہ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا ورنہ شاید میں اس کی نظروں میں آ جاتا اور وہ خوفزدہ ہو جاتی تھوڑی دور جا کر لڑکی نے اپنے بیگ سے ایک سیل فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگی مجھے اس کی آواز تو سنائیں نہ دی لیکن یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی گھر سے بھاگ کر اپنے آشنا کے ساتھ جا رہی تھی کال کرنے کے بعد اس نے سیل فون آف کر کے بیگ میں رکھ لیا اور بیچینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں ایک بائیک کی ہلکی سی آواز پڑی غالباً بائیک کا رخ اسی سمتھا جدھر وہ لڑکی موجود تھی واقعی چند لمحوں کے بعد ایک بائیک دکھائی تھی جس کی ہیڈ لائٹ آف تھی وہ بائیک لڑکی کے قریب آ کر رکی تو لڑکی پھروتی کے ساتھ بائیک پر سوار آدمی کے پیچھے بیٹھ گئی لڑکی کے سوار ہوتے ہی بائیکر نے بائیک آگے بڑھائی اور دوڑتی چلی گئی میں بائیکر کا چہرہ نہ دیکھ سکا کیونکہ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا کچھ ہی لمحیں گزرے تھے کہ گلی میں شور سا مچ گیا مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کچھ ہو گیا ہو میں نے گلی میں جھانکر دیکھا تو کچھ مرد ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے بھاگتے ہوئے آئے اوہو یہ کون ہے میرے دماغ میں پہلا سوال یہی ابرا مجھے ان کے تیور خطرناک لگ رہے تھے یہ لڑکی کے وارث تھے جیسا کے بعد میں معلوم ہوا میں نے چھپنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دھڑائیں کچھ ہی فاصلے پر گھنی جھاڑیاں دکھائی دیں میں وقت ضائع کیے بغیر بجلی کسی تیزی سے ان جھاڑیوں میں پہنچ کر چھپ گیا این اسی لمحے ڈنڈے اٹھائے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے میں نے ان کا جائزہ لیا وہ چار افراد تھے جن میں دو ادھر عمر اور دو نوجوان تھے ان لوگوں نے ہندووں کے سے انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے یقیناً وہ ہندو تھے بابو وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے ایک آدمی نے کسی ادھر عمر سے کہا ہمیں دیر ہو گئی ہے وہ ویجے کے ساتھ بھاگی ہے ایک نوجوان نے عالم تیش میں کہا میں اس کی ٹانگیں چیر دوں گا کیا تجھے یقین ہے بالک دوسرے ادھر عمر نے تائد چاہی ہاں چاچا اس نے پور یقین لہجے میں کہا وہ ویجے کے ساتھ ہی پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی میں نے اسے دو تین بار ویجے کے ساتھ دیکھا تھا اب کیا کریں ان دونوں چھوری چھوری کو کہاں تلاس کریں دوسرے ادھر عمر آدمی نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا چاچا لڑکی کا منگیتر بولا چلو ہمیں ویجے کے گھر چلنا چاہیے اس کے ماتا پتا کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اگر نہ پتا ہوا تو تو اس کا ماتا پتا پتا کر لے گا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے ہاں ان کے درمیان تیپ آیا اور وہ واپس گھلی میں چلے گئے اور آہستہ آہستہ ان کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں مادوم ہوتی چلی گئیں میں بھی طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا ساری بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ لڑکی جس کا نام گیتا تھا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی جبکہ اس کی منگنی کسی اور سے ہوئی تھی اور وہ گھر سے ویجے نامی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی دفتن فضاء ایک بار پھر موٹر بائکس کی آوازوں سے مرتعش ہوئی تو میں بے اختیار چونک پڑا میں نے سمت کا اندازہ کیا اور جھاڑیوں سے نکل کر ادھر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا میری چھٹی حص نے میرے دماغ میں خطر کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی نہ جانے میرے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ رامو نے مجھے تلاش کرنے اور پکڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا ہے گو میں اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا لیکن چند لمحوں کے لیے بھول ضرور گیا تھا فیلحال میرے لیے چھپنے کی جگہ وہ جھاڑیاں ہی مفید تھی چنانچہ میں مڑ کر جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا وہ چار موٹر بائیکس تھیں اور ان پر آٹھ افراد سوار تھے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے ایک نوجوان کے سر کے بال بہت بڑے تھے وہ مجھے سب موالی ٹائپ ہی لگتے تھے رامو کہاں ہے لمبے بالوں والے نے کسی سے پوچھا وہ کسی گلی میں چھپا ہوا ہے کسی نے جواب دیا لیکن جب وہ ہمیں دیکھے گا تو سامنے آئے گا موٹر بائیکس یہیں چھوڑا اور تم سب وقت ضائع کیے بغیر گلیوں میں پھیل جاؤ لمبے بالوں والے نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا گلی کا کونہ کونہ چان مارو اسے ہم نے ہر حالت میں زندہ پکڑ کر لے جانا ہے سمجھ گئے ہونا ہاں کرشن ہم سمجھ گئے ہیں سب نے جواباں کہا چلو پھر سب جاؤ میں یہی ہوں اس نے حکمی آنداز میں کہا اگر وہ چھوڑا اس گلی میں آیا تو میں اسے آسانی سے پکڑ لوں گا اب وہاں موٹر بائیکس کے پاس وہ ہی لمبے بالوں والا رہ گیا تھا جب وہ روشنی میں آیا تو میں نے دیکھا اس نے ٹراؤزر اور ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی اس نے ڈنڈا اپنی موٹر بائیک پر رکھ دیا این اسی لمحے اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ٹراؤزر کی جیب سے سیل فون نکالا اور ایک بٹن دبا کر جلدی سے سیل فون کان سے لگایا جی دیپک بابو ہم پہنچ گئے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑے کی تلاش میں گلیوں میں بھیج دیا ہے آپ بے فکر رہو بابو وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے بابو میں سمجھ گیا کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون آف کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لیا مجھے تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی میری ہی تلاش میں آئے تھے مجھے فوری طور پر یہاں سے نکلنا تھا ان آٹھ بدماشوں سے اکیلے مقابلہ کرنا دشوار تھا پھر ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے جس سے وہ میرا کچومر نکال سکتے تھے میں تہیے دامن تھا اتنا تو میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے جان سے مارنے نہیں آئے صرف زندہ پکڑنے آئے ہیں میں ایک موٹر بائیک بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور جب تک وہ بدماش موجود تھا اس کی موجودگی میں موٹر بائیک حاصل نہیں کر سکتا تھا لیکن اس ایک بدماش سے تو میں آسانی سے نبٹ سکتا تھا میں بغور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ چند لمحوں کے بعد چلتا ہوا گلی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا میں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کی خاطر جھاڑیوں سے نکلا اور دبے قدموں چلتا ہوا اس کے اکب میں کھڑا ہو گیا اسے میری آمد کا پتا نہیں چلا تھا اس لیے وہ بادستور اپنی پوزیشن میں کھڑا تھا میں نے کچھ سوچ کر چھٹکی بجائی تو وہ کرنٹ کھا کر مڑا اور ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا اس کی رنگت سیاہ تھی اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں یوں چمک رہی تھی جیسے بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں اوے کون ہے تو اس نے درشتگی سے پوچھا میں وہی ہوں جسے تمہارے ساتھ ہی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں میں نے تنزیہ لہجے میں زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تو یہاں کیسے آیا کہہ کر وہ مغلزات بکنے لگا میں اسی موٹر بائیک کے قریب کھڑا تھا جس پر ڈنڈا پڑا ہوا تھا پھر جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو میں نے بر کی صورت سے موٹر بائیک پر پڑا ڈنڈا اٹھایا اور تیزی سے گھومتے ہوئے اس کے پیٹ میں رسید کر دیا اس کے مو سے دردناک کرا نکلی اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے چند قدم پیچھے ہوا ساتھ ہی اس نے مجھے ایک غلیز گالی سے بھی نواز دیا لیکن اس کی گالی کا میری صحت پر ذرا بھی اثر نہ ہوا وہ ایک بار پھر سیدھا ہوا اور مغلزات بکتے ہوئے اس نے اپنی پتلون کی جیب سے پسٹول نکالا اس سے پہلے کہ وہ پسٹول کا رخ میری طرف کر کے ٹریگر دباتا میں نے چشم زدن میں اس کے ہاتھ پر ڈنڈا رسید کیا ڈنڈا پسٹول پر لگا اور اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں جا گرا ساتھ ہی میں نے اچھل کر اس کے سینے پر کک ماری تو وہ اچھل کر پشت کے بل ایک دوسری موٹر بائیک سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا میں نے فوراً ایک موٹر بائیک جس پر چابی لگی ہوئی تھی سٹارٹ کی اور ایک سمت دوڑاتا چلا گیا سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھی کوئی اکا دکا گاڑی کسی سڑک سے گزرتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس سڑک پر میں موٹر بائیک دوڑائی چلا جا رہا ہوں وہ کدھر جاتی ہے میں بس جلد از جلد کہیں دور جانا چاہتا تھا کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر ہی میرتن کمار کے حوالے سے کوئی لائے عامل تیہ کرنا چاہتا تھا دفعتن میں بے اختیار چونک پڑا سامنے ہی سڑک کے کنارے بجلی کے ایک پول کے نیچے روشنی میں دو پولیس والے کھڑے تھے ان کی موٹر بائیک بھی فٹ پات کے قریب کھڑی تھی پولیس والوں نے مجھے دیکھا تو ایک نے ہاتھ فضاء میں بلند کر کے مجھے رکنے کا اشارہ کیا ان کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی میں رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن رکنا پڑ گیا کیونکہ دونوں پولیس والوں نے میرا راستہ روک لیا بادل نخواستہ میں نے موٹر بائیک ان کے قریب جا کر روک دی ہاں بابو رات کے اس پہر کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو ایک پولیس والے نے بغور مجھے دیکھا وہ دونوں شکلوں سے ہی خرانٹ اور مکار دکھائی دیئے ایک کی توند نکلی ہوئی تھی اور وہ خاصہ بھاری جسامت کا تھا جبکہ مجھے مخاطب کرنے والا لمبے قد اور منہنی صورت والا تھا کام سے آ رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں میں نے محتاط لہجے میں کہا کیا کام کرتے ہو ایک فیکٹری میں ملازم ہوں فیکٹری کا نام کیا ہے مون سٹار فوری طور پر میرے ذہن میں یہی نام آیا اس لئے میں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر یہی نام لیا مون سٹار اس نے زیرے لب دہر آیا پھر موٹی توند والے کی طرف دیکھنے لگا شاید وہ اس سے تائد جا رہا تھا کہ کیا واقعی اس نام کی کوئی فیکٹری ہے یا نہیں ارے یہ کون سی فیکٹری کھل گئی اس بار موٹی توند والے نے دریافت کیا کیا بنتا ہے وہاں حال ہی میں کھلی ہے میں نے جواب دیا بچوں کے کھلونے بنتے ہیں بابو نام کیا ہے تیرا اس بار موٹی توند والے نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا میں سمجھ گیا کہ اس نام کی کوئی فیکٹری نہیں ہے ونود گھر کہاں ہے اب میں گھڑ بڑھا گیا کہ کیا جواب دوں مجھے تو ابھی شہر کے علاقوں کے نام بھی معلوم نہیں تھے مجھے یہاں آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا صرف ایک ہفتہ دفعہ تن میرے دماغ میں آیا کہ جب میں ایک بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک شاپ کے نیون سائن پورٹ پر بازار کا نام پڑھا تھا بیوٹن بازار میں بیوٹن بازار میں رہتا ہوں میں نے سنبھل کر جواب دیا بیوٹن بازار تو اس طرف ہے اور تم ادھر کہاں جا رہے ہو موٹی توند والے نے چپتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک سمتشارہ کیا اس طرف راستہ خراب ہے اس لئے میں ادھر سے جا رہا ہوں میں نے بات بناتے ہوئے کہا انہیں مطمئن کرنا ضروری تھا ورنہ وہ میرے پیچھے پڑھ سکتے تھے کوئی راستہ واسطہ خراب نہیں ہے اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے تھے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان پولیس والوں سے کیسے جان چھڑا ہوں ان سے جان چھڑانا بہت ضروری تھا اب یہی ہو سکتا تھا کہ میں موٹر بائیک بھگا کر لے جاؤں جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا شاید موٹی توند والے کو میرے ارادے کا پتا چل گیا تب ہی اس نے چشم زدن میں موٹر بائیک کی چابی نکال لی اور میں تھنڈی سانس بھر کر رہ گیا نیچے اتر اس نے حکمی آنداز میں کہا تو میں موٹر بائیک سے نیچے اتر گیا موٹر بائیک سٹینڈ پر کھڑی کر کے میں اس کی طرف دیکھنے لگا اب میرے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ہاں بھئی چھوڑے بتا کون ہے تو اور کہاں جا رہا ہے اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا بتایا تو ہے کہ میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کٹ دی جھوٹ نہیں سچ اس نے درشتگی سے کہا ورنہ میں تجھے ابھی پولیس سٹیشن لے چلوں گا اور پھر جو تیرے ساتھ ہوگا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے ڈرے بغیر کہا میں گھر جا رہا ہوں شاید تیری چمڑی مار مانگتی ہے وہ مزید کوئی بات کرتا میں نے موٹی توند والے کے پیٹ میں زور سے موقع مارا یقیناً اسے میرے کسی عمل کی توقع ہرگز نہیں ہوگی تب ہی اس کے دماغ سے اوغ کی آواز نکلی اور اس نے اپنے موٹے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا اس کے چہرے پر ابھی عذیت کے تاثرات ابرے تھے اوئے دوسرا پولیس والا چیختا ہوا میری طرف بڑا ہی تھا کہ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر موٹی توند والے کی طرف دھکیل دیا دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور لڑ کھڑا کر فٹ پات پر ڈھیر ہو گئے مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا میں نے اغل بغل میں نظریں دوڑائیں اور پھر وقت ضائع کیے بغیر ایک سمت کا انتخاب کر کے دوڑ پڑا منہنی شکل والا پولیس افسر جلدی سے اٹھ کر افتاؤں خیزاں میری طرف آیا لیکن میں اس کی پہنچ سے کافی دور چلا گیا تھا اگلے ہی لمحے وہ سیٹیاں مارنے لگا وہ سیٹیاں مار مار کر شاید سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کی تگو دو میں تھا میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا کافی دور آنے کے بعد میں نے پھولے سانس کے ساتھ ایک جگہ رکھ کر دیکھا تو وہ پولیس والا پیچھے تو نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سیٹیاں برابر مار رہا تھا میں نے ایک بار پھر اغل بغل میں نظریں دوڑائیں وہ کافی گنجان آباد علاقہ تھا بڑے بڑے بنگلے اور کوٹیاں تھی کسی کے پیشانی پر لائٹ جل رہی تھی تو کوئی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن اندر ہلکی روشنی تھی دفعہ تن پولیس سائرن کی آواز سے ماحول مرتش ہوا تو بے اختیار میرا دل دھڑک اٹھا یقیناً میرے فرار ہونے کے بعد پولیس والے نے وائرلس پر اطلاع کر دی ہوگی اور پولیس میری تلاش میں نکل پڑی ہوگی یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی میں چھپتا تو چھپتا کہاں بلاخر میں نے پولیس کے ہتھے چڑ جانا تھا دماغ میں آندھیاں چلنا شروع ہو گئیں ایک ایک لمحہ گران گزر رہا تھا پولیس سائرنوں کی آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی شاید جس علاقے میں میں موجود تھا پولیس وہاں چاروں طرف سے ناکہ بندی کر رہی تھی میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تب ہی دردر دیکھتے ہوئے میری نظر ایک بنگلے کی دیوار پر پڑی تو میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا میں تنبہ تقدیر ہو کر دیوار کی طرف بڑھ گیا دیوار زیادہ بلند نہیں تھی اور اس طرف قدر نیم تاری کی تھی یہ بنگلے کی عقبی دیوار تھی معلوم نہیں تھا کہ بنگلے میں کودنا میرے لئے فائدہ مند بھی تھا یا میں کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا تھا فیلحال مجھے پناہ کی ضرورت تھی پولیس کے جاتے ہی جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو میں یہاں سے نکل کر ہاروے کے کلاب میں پہنچ جاؤں گا عموماً بنگلے والے یا کوٹھیوں والے اپنے گھروں میں شکاری کتے بھی رکھتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس بنگلے کی دیوار کودنے جا رہا ہوں وہاں کوئی شکاری کتہ ہے یا نہیں مجھے دیوار چڑھنے میں زیادہ دکت نہ ہوئی پولیس آئرن بدستور فضاء کو مرتعش کر رہے تھے دیوار پر چڑھتے ہی میں نے دوسری طرف چلانگ لگا دی وہ بنگلے کا پائیں باغ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے درختوں کے علاوہ پھول پودے بھی تھے کچھ ہی فاصلے پر اینٹوں کی روش بنی ہوئی تھی جو کھلے پورشن تک جا رہی تھی میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر برامدے کی طرف دیکھنے لگا پورشن میں نیم تاریکی تھی ہلکی پاور کا بلب تاریکی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کمروں کے دروازے بند تھے جس کا صاف مطلب تھا کہ بنگلے کے مکین خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے پائیں باغ میں جھینگروں کی آوازیں بھی فضاء میں گونج رہی تھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پولیس سائرنوں کی آوازوں کے ساتھ ہی سیٹیوں کی آوازیں بھی گونجنے لگیں یوں لگتا تھا جیسے بڑے پیمانے پر میری تلاش شروع کر دی گئی تھی میں بے حد علج گیا تھا دونوں پولیس والے میرے لیے دام بلا ثابت ہوئے تھے میں سوچتا تھا کہ میں نے ان دونوں کو دور سے دیکھ لیا تھا تو مجھے یا تو واپس مڑ جانا چاہیے تھا یا کوئی اور راستہ اختیار کر لینا چاہیے تھا کم از کم میں کسی مسئیبت میں تو مبتلا نہ ہوتا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا یہ تقدیر کا لکھا تھا اس لیے شکوے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ میرا مددگار تھا اس نے ہر مشکل میں میری مدد کی تھی وہ میری اب بھی اس مسئیبت سے چھٹکارے کے لیے مدد کرے گا یہ میرا کامل یقین تھا پولیس سائرنوں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھی پولیس والے کسی طور ٹلنے کا نام نہیں لے رہے تھے شاید وہ مجھے ہر صورت تلاش کر لینا چاہتے تھے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبح تک یہیں چھپا رہوں گا جیسے ہی اجالہ پھیلے گا تو میں بنگلے سے نکل کر ہاروے کے کلب میں چلا جاؤں گا مجھے وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا مجھے واشروم جانے کی بھی حاجت محسوس ہو رہی تھی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہیں کیاری میں بیٹھ جاؤں لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا بنگلے کے مقین سو رہے تھے اس لیے فیل وقت ان کی طرف سے کوئی خطرہ تو نہیں تھا اگر وہاں کوئی چوکی دار بھی ہوا تو میں اسے بھی قابل کر لوں گا میں باگ سے نکل کر پورشن میں آ گیا وہاں چار کرسیاں میز کپڑے دھونے والی مشین کے علاوہ دو چار پائیاں پڑی تھی اندرونی پورشن میں کھلنے والے دو دروازے تک جو بند تھے البتہ تیسرا دروازہ واشروم کا تھا میں واشروم میں گھس گیا ہوائی جے ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے واش بیسن پر اپنا ہاتھ اور موندھویا اپنے بال سیٹ کیا اور ساتھ ہی اپنا جائزہ لیا میری شیو ہلکی ہلکی بڑی ہوئی تھی چند لمحوں کے بعد میں دروازہ باہر کھول کر آیا تو بے اختیار ٹھٹا گیا واشروم کے دروازے سے چار پانچ فٹ کے فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے چھوٹی نال والا ایک پسٹول پکڑا ہوا تھا جس کا روخ میری طرف تھا کھلے پورشن میں لائٹ بھی جل رہی تھی میں نے دیکھا وہ سانولی رنگت مگر تیکھے نکوش والی لڑکی تھی اس نے ہلکے گلابی رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور کاجل سے بھری ہوئی تھی ماتھے پر بندیا تھی اور چہرے پر غصے کے تاثرات ابرے ہوئے تھے پلیز گولی مت چلانا میں نے جلدی سے کہا مبادہ اس سے پسٹول کی لبلو بھی نہ دب جائے کیا تم وہی ہو جسے پولیس تلاش کر رہی ہے اس نے میری بات کو نظرانداز کرتے ہوئے درشتگی سے پوچھا ہاں میں وہی ہوں میں نے اطراف کیا کیا کسی کو قتل کر کے فرار ہوئے ہو یا جیل توڑی ہے اس نے استفامیہ لہجے میں پوچھا میں نے نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی جیل توڑ کر بھاگا ہوں میں نے رسان سے کہا میرا لباس دیکھ لو کیا میں تمہیں جیل سے بھاگا ہوا قیدی دکھائی دیتا ہوں تو پھر کیا جرم کیا ہے تم نے کچھ بھی نہیں حیرت ہے وہ حیران ہوئی جب تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پولیس تمہیں کیوں تلاش کر رہی ہے پولیس ایسے تو خامخواہ کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتی بعض اوقات پڑ بھی جاتی ہے سچ سچ بتاؤ ورنہ وہ کافی ذہین اور کائیاں لڑکی تھی تاہم میں نے تھنڈا سانس لیتے ہوئے غیر ارادی طور پر قدم اٹھایا ہی تھا کہ وہ ترش روئی سے بولی خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہیں رک جاؤ ورنہ میں گولی چلانے پر مجبور ہو جاؤں گی میں بادل نخواستہ رک گیا گو میں اس کے پسٹول کی زد میں تھا لیکن درحقیقت میں اس پر کابو پانا چاہتا تھا اس سے جان چھڑانا ضروری تھا ورنہ وہ شور مچا کر اپنی گھر والوں کے ساتھ ساتھ قرب و جوار میں رہنے والے مکینوں کو بلا سکتی تھی اور میں مسئیبت میں پھس جاتا دیکھو لڑکی میری بات سنو میں نے تحمل سے کہا میں اس نے ترنت میری بات کتا کی میرا نام انوشکہ ہے ہم میں نے ہنکاری بھری اور اس کے ہاتھوں پر نظر جماتے ہوئے کہا دیکھو انوشکہ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں ایسی صورت میں گولی بھی چل سکتی ہے اور مجھے مار کر تم قاتلہ بن جاؤگی پلیز پسٹول نیچے کر لو اگر تم مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہو تو کر دو لیکن یہ پسٹول نہیں میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے گو وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی لیکن اس کے لہجے میں بھی خوف کی جھلک نمائی تھی تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں میں نے اسے یقین دلانا چاہا میری بات کا یقین کرو خاموش ہو جاؤ وہ حکمیہ انداز میں بولی اور میں ہونٹ بھیج کر رہ گیا میں اسے باتوں میں الجھا کر اس پر کابو پانا چاہتا تھا واقعی اس لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے شاید وہ نہ تجربے کار تھی یا مجھ سے خوف زدہ تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس سے لبلو بھی نہ دب جائے ایسی صورت میں نقصان میرا ہی ہونا تھا میرے ذہن میں آئیڈیا آیا میں نے کہا انوشکہ اپنے پیچھے دیکھو کون کھڑا ہے میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کرنے کا سوچا تھا اس لئے انوشکہ کی توجہ ہٹانے کے خاطر کہا پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا انوشکہ نے چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے بر کی صورت سے اس کے پسٹول پر جھپٹا مار دیا اگلے ہی لمحے پسٹول میرے ہاتھ میں تھا اور انوشکہ وہ کھلا کر پلٹی ہی تھی کہ میں نے اس کے مو پر اپنا بایا ہاتھ مضبوطی سے جما دیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے یہی وجہ تھی کہ وہ غون غون کرتی رہ گئی ساتھ ہی اس نے اپنے مو سے میرا ہاتھ ہٹانی کی بھی کوشش کی لیکن میں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا میری گرفت بہت سخت تھی میں نے پسٹول کی نال اس کے سر سے لگا دی اور تنبیحی لہجے میں کہا خاموش رہو انوشکہ ورنہ گولی مار کر تمہارا بھیجا اڑا دوں گا شاید میری دھمکی کا اثر تھا کہ وہ خاموش ہو گئی لیکن بے حد سہم گئی خوف سے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سکڑ کر بٹن بن گئی تھی کمرے میں چلو میں نے حکمیاں لہجے میں کہا اور خبردار اگر تم نے کوئی چالا کی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی میں گولی مارنے میں ایک لمحے بھی دیر نہیں کروں گا مجھے امید ہے تم مرنا پسند نہیں کرو گی وہ بولنے کی کوشش میں غون غون کرتی ہوئی یوں سر ہلانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ کوئی حرکت نہیں کرے گی اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر بلا چونچران عمل کرے گی گوڈ چلو میں نے کہا اور پھر میں اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے میں آتے ہی میں نے اس کے موں سے ہاتھ ہٹایا اور اسے آگے کی طرف دھکیل کر دوازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی ساتھ ہی میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ وہ حراسہ سی بیڈ پر بیٹھ گئی شاید یہ اسی کا ہی کمرہ تھا بیڈ پر ایک لحاف بھی پڑا ہوا تھا اور چادر شکن آلود تھی کمرے کا غائرانہ جائزہ لینے کے بعد میں انوشکہ کی طرف متوجہ ہوا جو سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تک رہی تھی میں نے اسے پوچھا درو مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا پھر کیا چاہتے ہو وہ لرزیدہ لہجے میں مستفسر ہوئی کچھ نہیں میں نے جوابا کہا یہ بتاؤ تمہارے علاوہ اور یہاں کون کون ہے اس وقت تم کیوں پوچھ رہے ہو ویسے ہی میں نے کندھے اچھکائے اگر بتا دوگی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ تمہارے علاوہ یہاں اور کون موجود ہے یہاں میں اور میری دادی رہتی ہیں جوابا اس نے کہا اور چوکی دار یا ملازم وغیرہ چوکی دار بھی ہوتا ہے لیکن ان دنوں وہ چھٹیوں پر ہے ہم میں نے ہنکاری بھرنے کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا دیکھو اگر مجھے اکیلہ دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے اور تم ریپ کرنا چاہتے ہو تو پلیز ایسا مت کرنا وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی تو میں چونک پڑا شاید اس کے تصور میں یہ آیا تھا کہ میں اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہاں کتنے مکین موجود ہیں اور میں اسے ریپ کرنا چاہتا ہوں انڈیا میں ریپس کے کیسز کی شراب بہت زیادہ ہے ہر پانچ منٹ کے بعد ریپ کا ایک کیس ریپورٹ ہوتا ہے بسوں میں لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے ریپس کیس تو بہت ہی مشہور ہوئے تھے کچھ ایسے کیسز بھی تھے جو منظر عام پر آتے ہی نہیں تھے سوری انوشکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تم ایسا کرو کہ پر سکون ہو کر ایک طرف بیٹھ جاؤ جیسے ہی صبح ہوگی میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہاں اگر تم سونا چاہو تو سو جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں کہنے کے ساتھ ہی میں صوفے پر بیٹھ گیا مجھے تم پر کوئی وشواس نہیں ہے وہ بلا تعمل بولی تم جیسے لڑکے ہی ایسا کرتے ہیں جہاں اکیلی لڑکی دیکھی ریپ کر دیا تم مجھے اس لئے سونے کا کہہ رہے ہو تاکہ مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی اس لئے میں نے درشتگی سے اس کی بات کتا کر دی سنو تم میرے بارے میں جیسا سوچ رہی ہو بلکل غلط ہے مگر میں تمہاری سوچ پر تالہ بھی نہیں لگا سکتا جو صورتحال ہے ظاہر ہے تم ایسا ہی سوچ سکتی ہو اچھا تو پھر تم کون ہو اور پولس تمہیں کیوں تلاش کر رہی ہے وہ تیکھے لہجے میں بولی اس کا سارا خوف چھو منتر بن کر غائب ہو چکا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں وہ اس وقت میرے رحم و کرم پر تھی اور میں جیسا چاہوں گا اسے ویسا ہی کرنا ہوگا میں نے درشتگی سے کہا سنو انوشکہ اب اگر تم نے کوئی بھی سوال کیا تو میں تمہیں بہوش کر دوں گا تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال و جواب کرنے والی خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ اس بار وہ میرے درشت لہجے سے سہم گئی تھی شاید وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی لیکن میں نے اسے ڈپٹ دیا خاموش بلکل خاموش